پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہے عالمی ادارے معیشت میں بہتری کے معترف ہیں آج کا پاکستان تین سال پہلے کے پاکستان سے بہتر ہے وزیراعظم نواز شیف کا قویت میں پاکستانی کمیونٹی سے خیطاب محمد ایجنسی میں سرحد پار سے دہشت گردوں کا پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملہ پانچ جوان شہید جبابی کا روائی میں دس سے زائد دہشت گرد حلاق شہدہ کی نماز جنازہ پشاور گریزن میں آدھا وزیراعظم کی مضمت کہاں پاکستانی قوم کا عظم متزلزل کرنا دہشت گردوں کی خام خیالی ہے افغان ڈیپوٹی ہیڈ آف میشن کی دفتر خارجہ تلبی احتجاجی مراصلہ دیا گیا پاکستان کا پاک افغان سرحد دو روز کے لیے کھولنے کا اعلان چمن اور ترخم بارڈر سات اور آٹھ مارچ کو کھول دیے جائیں گے افغان شہری صف ویزے پر سفر کر سکیں گے ترجمان دفتر خارجہ مشیر خارجہ کا افغان سفیر کو ٹیلی فون پیسلے سے اغاہ کیا پوجی عدالتوں میں توسیسیں متعلق پیپس پارٹی کی حکومت کو نو تجاویز آزیز زرداری کہتے ہیں پوجی عدالتوں کے قیام میں ایک سال کے لیے توسیح کی جائے گرفتار افراد کو چوبیس گھنٹوں میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے زرم کی نویت کوئی بھی ہو اپیر کا حق ہونا چاہیے سابق صدر کی حکومت پر کیروں کی برسات پیسل فائنل ملک دشمنوں کے خلاف تھا کل دہشت گردوں کو شکست دی بدقسمی سے کچھ نادان دوستوں نے منفی بیان دیئے شہباز شریف کا وزیر آزم آرمی چیف وزیر داخلہ کا شکریہ پول پروف سیکیورٹی انتظامات پر سیکیورٹی داروں کا شکریہ اور سانہیہ موڈل ٹون میں گاڑیوں کا کبارہ کرنے والا گلو گلو بٹ جیل سے رہا گلو بٹ نے تقریباً دھائی سال جیل میں گزارے